دوستو اس ویڈیو میں یونی ٹیک لیمیٹڈ کو لے کر کے سپریم کورٹ سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا لیکن اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اگر آپ نئے ہیں اس کیز میں باقی آپ ڈیمٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے دوستو یونیٹیک لیمیٹڈ کے اندر لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس خبر کا کوئی اثر پڑتا ہوا نہیں دکھائی دیا اس کے پیچھے کارڈ جانتے ہیں اس کے پیچھے کارڈ یہ ہے کہ جو خبر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ لیٹ آئی تھی یعنی ٹریڈنگ ایکٹیوٹیز کے بعد آئی تھی تو ہو سکتا ہے اس کا خبر آج آپ کو مرگٹ میں جروج دکھائی دیا ہو اور یہ بات چیت آپ سے پہلے کی ہی ہے لازٹ ٹریڈنگ سیشن کے انڈ ہونے کے بعد کی ہی ہے تو آج کی سیچویشن میں ایک دن پہلے نہیں دیکھ سکتا نا جو کچھ ہو لیکن آج کی سیچویشن میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں 1.65 کے پر اوپن ہونے کے بعد 1.70 کا ہائے اور 1.60 کا لو بنایا تھا 16,64,660 کا ٹوٹل وولم جنریٹ ہوا ہے نسی پہ مارکٹ کپ 431 کرو روپے یونٹیک لیمیٹڈ کی ہے اس کا 52 ویگ لو 1.30 کا اور ہائی ہے 3.65 کا جلدی شاہیے ڈسکس کر لیتے ہیں خبر کو ڈسکس کروں کا اس سے پہلے لیکن آپ کو تھوڑا سا ایک میں نے لازٹ ویڈیو پوسٹ کیا تھا یونٹیک کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوکٹوبر 21st 2021 کو تو توپ کورٹ یعنی سپریم کورٹ نے یونٹیک گروپ کا جو نیا بورڈ ہے جو نیا بورڈ ہے منیجمنٹ ہے یونٹیک گروپ کا اس سے اس کو ڈریکٹ کیا تھا کہ آپ ایک پریگمیٹک اپروچ اپنائیے اور ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی سرکچہ گروپ کے ساتھ جو ہے آپ نیگو سیشنز کریے آپ ہر ویکنڈ پہ ان سے بات کریے اور ڈیلیگیشنز کریے اور جو آوٹسٹینڈنگ کلیمز ہے اس کو ریزولف کرانے کی پوری کوشش کریے اور سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی کے منیجمنٹ کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کریے کہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ایک بار ریوائز کی جائے یعنی آپ ریوائز کریے اپنی ریوائز اپروچ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ بھی اپروچ کریے ریزولف کرنے کے لیے اور آپ کو سبسٹینشیل ہیئرکٹ لینا پڑ سکتا ہے ادروائز آپ انسولونسی اور بینکرپسی کوڈ کے مادیم سے کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا یہاں تو آپ کو تھوڑا ہیئرکٹ لینے کے بعد آپ کو مل بھی سکتا ہے لیکن انسولونسی اور بینکرپسی روٹ کے مادیم سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو اس کو دیکھ کر کے جو یونٹیک گروپ کا جو نیا بورڈ ہے نیا منیجمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل فائل کیا تھا کہ وہ پی ایم سی چاہتے ہیں یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹینٹ چاہتے ہیں اس کا اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے ان کو پرمیشن چاہیے تو سپریم کورٹ نے حالاکہ اس کے اوپر زیادہ بات چیت اس میں نہیں کری تھی اس میں صرف سیدھے کہا تھا سرچہ ایسٹ ریکنسکشن کمپنی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے اس کو سیٹر کرنے کے اوپر فوکس تھا لیکن اس بار سپریم کورٹ نے پی ایم سی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنا ججمنٹ پاس کیا ہے اور اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو پی ایم سی یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹینٹ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے یونٹیک گروپ کا جو نیا مینجمنٹ ہے وہ بار بار کوشش کر رہا تھا سپریم کورٹ سے پرمیشن پانے کے لیے اور اس کے پیچھے کارڑ کیا ہے اس کے پیچھے کارڑ یہ ہے کہ جو اسٹالڈ پروجیکٹس ہیں یونٹیک گروپ سے جڑے ہوئے ہوم بائرز کے ان سبھی کو کمپلیٹ کرایا جا سکتا ہے ان سبھی کو کمپلیٹ کرایا جا سکتا ہے پی ایم سی کے اپوائنٹ ہو جانے کے بعد یعنی پی ایم سی کا اپوائنٹمنٹ اسٹالڈ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرانے کے لیے بہت جروری ہے پی ایم سی مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹینٹ رائٹ تو پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹینٹ کے اپوائنٹ ہو جانے سے یہ رکے ہوئے پروجیکٹس میں بہت تیجی سے ڈیولپمنٹ ہوگا ایسا یونٹیک گروپ کے نئے مینجمنٹ کا ماننا ہے اور اسی کے چلتے سپریم کورٹ سے انہوں نے کوشش کری تھی تو اب جا کر کہ سپریم کورٹ نے آپ دیکھی ہے ہاں پہ اسٹارٹنگ سے اب جا کر کہ سپریم کورٹ نے اللاؤ کر دیا ہے یونٹیک گروپ کے نئے بورڈ کو کہ یہ پی ایم سی یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹینٹ کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اسٹارٹ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرایا جا سکے رائٹ تو اب جا کر کہ یہ کام جو ہے تیجی سے ہوگا یعنی اسٹارٹ پروجیکٹس کا کمپلیشن بہت تیجی سے ہوگا اور اس کے چلتے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوم بائرز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی کبر ہے رائٹ باقی سپریم کورٹ جو ہے اسی کیس کو کنٹینیو ہیئر کرے گا دیوالی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بینچ پوسٹیڈ میٹر فور فردر ہیئرنگ آفٹر دیوالی بریک دیوالی کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے اس کے اوپر ہم لوگ چرچہ کریں گے جیسا کچھ اپڈیٹ آتی ہے خیر سپریم کورٹ اس کو کس طریقے سے آگے جیجمنٹ دیتا ہے اس سمیہ بتائے گا رائٹ تو دوستو یہاں پہ ایک چھوڑی سی اپڈیٹ تھی اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اپڈیٹ لگا لگا کہ آپ کو جنرلی صحیح ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کر سکتے ہیں سپورٹ کرنے کے لئے اور اپنا خیالی کیے میں آپ سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر انفارمیشن تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کم سے کم ٹائم میں اور جتنا جلدے سے جلدی ہو سکے ٹیک کیا فینڈز